میرے عمال تیری بارگاہ کے لائے کے نہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا ہے حال ہے نا بنیوں کے لئے حال ہوتے ہیں اس وقت ادھر یہ حال تھا اسی اچے ساڑھی ذات اچی اسا اچ شہر دے تحرمالے تعریف کروایا گیا اپنا اب آری ہے یہ حضور بھول شاہ دی تو پھر ادھر تو فقر تھا نظر پھر حضور بھول شاہ نے کیا گا تعریف کروایا آپ فرمان لگے اسی قصوری ایک قصور علا قصوری نہیں بلکہ میرا کی قصور ہے اوہ والا قصوری ہے اسی قصوری ساڑھی ذات قصوری اسا شہر قصور دے رین والے کون حضور جی کرے کون جائے ابھی در یہ تھے پھائی میرا اپنا ہے میں آ کے پہلے چوری چوری فلیکس لیکھنا اللہ اتے درویش خطیب لکھے ہے کیا نہیں لکھے ہے عالمی مبلغ اسلام لکھے ہے کیا نہیں لکھے ہے میرا نام فلیکس دے اتے ہوئے کے جنہیں لوکان دا ٹریٹمنٹ کرنا ہی وہاں پہ بیمار ہے ٹریٹمنٹ امدہ کنے کرنا ہے ٹریٹمنٹ کرنا لہا بھی بیمار تھے سامنے آر ریڈی بیمار ہے اس لیے پھر امت کا حال آپ کے ہم پسے ہوں ہیں فلیکسوں میں حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے لکھا ہے تصوف قبلہ جی کتابہ جی رہ گیا ہے بس تصوف قبلہ کتابوں میں تصوف قبلہ کتاب ساڑے کل اگر رہ گئے ہیں تو بابیان دے آراز اُرس رہ گیا ان کی تعلیمات ان کا انداز ان کا طریقہ ساڑے کول یہ حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نہو کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس میں ایک چین نہیں آئینا تھا وہ کہ آئینا دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت ہے انا آئینا بی بیئیں ہی ویہ دیں جنا آئینا جکل بندے ویہ دیں بندوں کے بیوٹی پالر کھل لائے ہیں بندے فشل کروارے ہیں جا کے اوہ چلے آ تینوں فشل دی کہ لوڑے تیرا حسن داڑی شریف ہے تیرا جمال داڑی میں ہے تیرا جمال ٹوپی اور پگ میں ہے توں کڑے پاس پہ ہیں لیکن کیا ہے کہ بندے بھی ہو یہ برحال یاد رکھیے گا صوفیوں نے شیشے کو اچھا نہیں جانا اگر محبوب کی سنت نہ نہ ہوتی وہ کے جھوٹ بولتا ہے اور ہم تقریباً اس کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں وہ دکھاتا ہے ویس کوٹ وہ دکھاتا ہے توپ وہ دکھاتا ہے پک اندر نہیں دکھاتا اور یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ کل فیصلہ توپ پہ ہونا ہے یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ کل فیصلہ ویس کوٹ پہ ہونا ہے بلکہ فیصلہ اس کو نہیں دکھاتا ہے ہم ظاہر کا حسن دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ مفتی آزم آف کس تن تنیا ڈاکٹر سلمان امیس بائزہ بھی نہیں آج کل وہ گئے کام سے پہلے وہ کسی صوفی سے آئینا ڈھونڈ کے لاؤ جو اندر دکھائے کیونکہ اندر بہت کام خراب ہے حضرت صاحب بڑی باتیں ایسی ہیں جو ہم کیمرے کی وجہ سے بس مجبورا نہیں کر سکتے ہر بندے کو ہر بات سمجھ بھی نہیں آتی تو ڈھونڈو حضرت کو یہ آئینا جو اندر دکھائے وہ حضور غوث پاک بھی آئینا دیکھتے تھے نانا جان کی سنت ہے حضرت وہ لکھ ہے ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے آئینا گر کے ٹٹ گیا ادھر نماز کا وقت قریب اب وہ بڑا گھور آیا کہ جب غوث پاک آئینا طلب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا یہ والا دور تو ہے کوئی نہیں کہ موٹر سیکل کر ڈی بزار گئے جا کے نہیں آئے نہ لے آئے نہ اس طرح بزار نہ بزار میں آئینے اور نہ آئیں موٹر سیکل لیکن خادم تھا غوث آزم جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب وہ تو خادم تھا جی تو دن میں کئی بار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پاک کی زیارت کیا کرتا تھا جس کے شب و روز غوث پاک کی صحبت میں گدرتے تھے اور مولانا رون تو کہتے بھی ہیں یک زمانہ صحبت با اولیہ بہتر صد سالہ طاعت بیرہ اور وہ اولیہ نہیں بلکہ جو اولیہ کے امام ہیں ان کا خادم ہے وہ اس میں کتنے رنگ آگئے ہوں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لکھا جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا تو آپ نے وضو فرما کے کہا اوے بلیا وہ شیشہ تے لیا آج کی ہویا تھا نہیں وہ اب یہ نہیں عرض کرتا کہ حضور میں صاف کرنڈے یہاں دے ٹوٹ گیا وہ اگر سے عرض کیا کرتا ہے از قضاء اینا چینی شکست حضور میں نہیں توڑیا قضاء ایسی ٹوٹ گیا اس نے اپنا نام ہی نہیں لیا کہ میں نے توڑا ہے ذات کو لیایا بیچ میں از قضاء اینا چینی شکست لکھا ہے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے آپ نے فل فور مصرہ ملایا حضور وہ ارز کرتا ہے از قضاء اینا چینی شکست آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست اور چند راویہ ٹوٹ گیا ہے نہ وکھانگے نہ اپنا بیاد آئے گا یار نو یاد کرانگے خوب شد اسباب خوب شد اسباب خود بینی شکست لیکن مصباحی صاحب فلیکس چھے بس گئے تھے پھر ویدے نے چوری چوری نہ ہوتے اتنے تھلے ہوتا کیوں ہوتا ہے اے نا فلیکس ہیں جو نہ ہوئے نہ ہوئے اتنے ہوئے تھلے ہوئے ککھ نہیں ہوتا بس ہے کوشش کرتے رہا نہ کتے بارگاہ مصطفیٰ چلے کتے اتنے لکھویاں کام ہونا ہی ہے تیریاں فلیکس ہیں نا گوجھ نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بس دعا کرتے رہا نہ کتے اتھے لکھ کرتے کیونکہ کرم ادھون دینے لیدو بس اب یہ تصوف تو رہا نہیں ہے یہ تصوف کتابوں میں ہیں یہ تصوف تو بڑے لوگ تھے جی آجزی تھی جب ولی ولیوں کو ملنے جاہے کرتے تھے حضرت حارس فرماتے ہیں میں گیا اور یار اس دور میں فراست تھی اندر روشن تھے بصیرت تھی لوگوں کے پاس جب کوئی آتا تھا تو اگلے کو پتا آتا تھا اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کو کیا بیماری ہے اس کی کیا دوائی ہے اونا آنا لہوی انہا تجدے کر گئے اوہوی انہا صحیح بات ہے حالا بڑی باتیں ہیں جو ہم صرف کیمرے کے خوف سے نہیں کیونکہ تو ہی تھے ٹھیک ہونا کوئی نہیں تو میں نے پیرانے کے دن سڑکا لمحہ پاکے مار رہا ہے یہاں دے تسی ٹھیک ہونا تو چلو میں بول چڑھا گو کہ تسی ٹھیک ہے تو میں نے کے دن کسے پیر نے کوٹ پواشر نہیں ہے پڑے مرید کو میں نے کہنا تھا پتا کرو ہفتہ آلے دن کتھوں لگنے ہیں مرید نے کہنا جناب ہے ہفتہ آلے دن فلانے شہر جے راتی ڈکو گڑی ہے دی پیرانے دے کلا بڑا بول دا ہے چپ کر مجھے کیا فائدہ بولنے کوئی پھولے شاہ کہنے دا ہے ساچا کھانتے پاہم بڑا بل دے تو میں کیوں بھی لنے جو بہاں دھمان جاگے اسی ٹھیک ہونا کوئی نہیں آہو نات خان نہ دے خلاف اسی بولیے تو ہی فیر پرسیاں دے 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 تو ہی فیر بلالن دے سانوں کی لوڑ سانوں کی میں حضرت پاہم پھاس جاتے ہیں قبلہ محصتی صاحب موجود ہیں یہ سمجھتے ہیں کتنا حساس معاملہ ہوتا ہے ایک ایسا جملہ ایک ایسا کلمہ بول دیا جائے چپ کریئے تامریئے بولیئے تامریئے اس لیے وہ میں کل حضرت صاحب ایک پروگرام تھے نات خان بچہ زدیبہ آگیا جی میں پڑھنا ہوں میں انہوں کیا یار پھر کہتے سنا لئے انہوں کمری جی سنا لئے چھلکے جو ہوتنا لئے یا تے میں نہیں سننا ترکل کہنے نہیں میں ہیں وہ سب کہنے لگے میں نے کہا چل میں نے اللہ اس کو کہا کچھ معروف پڑھنا کچھ اچھا پڑھنا حضرت ادناب شروع ہو گیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے وہ میں یہ کر کے ویکھیا تھے بریگ مشین پری دی توپی چونہ دویں پاسوں والاں دی یا نکران پہ یا بار آن جڑی ہیں دستی ہیں ہنوے کے مسجد چون نکل دی ہیں ٹوپی گئے وہ یا نہیں اب دیکھیں نا حضرت ہم نے سر سے ٹوپیاں پگ نہیں اتارنے اس لیے ساڑے وال ایک ہو جے نہیں بھئی میں کیوں میں چھڑ چھڑا میں نہ کسیوں بخانیاں نے انجنج کر کے تو یہاں ظلفان ہے تو یہاں ساڑے یہ میں عمرے سے آیا ہوں تو تب کے جو ہے نا وہ گو کہ بھئی یہ ہلانی اُلڈیاں نکرانے کے لیے ہنو دستن پہیاں کام کرا ہوئے باہر جا کے سیرتے کا کبھی نہیں رہنا ہے میں ان پھس گیا حضرت جی برحال پھر حضرت وہ جب میری باری آئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں نے کہا حضرت وہ فرمارے نے دل بھی رہن دے جان بھی رہن دے کم از کم مو دے سانو دے جڑو کم از کم مو دے سانو دے جڑو دل جانو یہ رہن دے کام تاڑے دو پا رہا ہے بڑا رہی کم از کم مو دے دے مو دے دے دل جان دے انتو رہے جی بھائی چھوٹو چھوٹ چالی حضرت چھوٹو چھوٹ دھوکہ ہم خود کو دے رہے ہیں یہ ابھی ماں آفل میں تھا وہ پتہ نہیں کی شروع ہو گیا راتی ہیں اندیت راتی ہیں اور میں یار خدا دا نالا راتی تم ہی سوینے ہیں تو میں ہی سوینے ہیں جا کے نبیلہ السلام دی تعریف کریا حضرت صاحب تعریف دعویٰ نہیں ہر بندہ کر سکتا ہے ہم دعوے کرتے ہیں اب نات نہیں پڑھی جاتی اب دعوے ہوتے ہیں اب نات نہیں پڑھی جاتی اب دعوے ہوتے ہیں میں انج میں انج میں اہے میں اہے میں اہے میں اہ بھئی تعریف کر سب سے اولا اہ اللہ ہمارا نبی اہ پا میں داڑی علاقوے پا میں بغیر داڑی علاقوے سارے اندر چلنا ہے بھئی اس میں اپنی ذات کی بات ہی کوئی نہیں کچھ جملے ایسے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے میں نہیں کہہ سکتا حضرت صاحب بیٹھیں ہیں ایک روپے کی ڈیمانڈ نہیں میں نے کھانے تک کے لیے ان کو کہا اس کے لیے بھی منع کیا ہم نے وہ بھی نکال دیا وہ بھی کسی بچے سے ہم راستے میں کھا کے آتے ہیں پروگرام پر لیکن میں بھی نہیں کہہ سکتا کیوں کہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جاندین نے میری جیو جے پٹرول دے پہے پانے ہیں میں کیسے کہوں کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں جتن میں انہوں نے منگتا ہوں گا میں کہاں گا پائی پٹرول دے بھی کول رکھ مدینہ آلینی ڈیوٹی کرنے دے ہیں اوہ جانند پٹرول جانے میں نہیں یہ دعویٰ کر سکتا حضرت صاحب اگر دیکھا جائے میں نہیں دعویٰ کر سکتا اللہ کہا ہوا ہے حضرت وہ وقت آنے سے پہلے پہلے مر جاؤں کہ ڈیمانڈ کروں میں ان سے کوئی اللہ بڑے اوکھے دن دیکھیں ایم جی ہے میرے پاس حضرت یہ ہائی اک ٹین ڈالتا ہے اس میں اٹھارہ دار کی ٹینکی بھرتی ہے لوگوں سے ادھار پیسے لے لے میں نے اپنی گاڑی میں پٹرول ڈالوایا لیکن گال کر بیٹھے ہیں ہاتھ ان پا میں مری ہے مجھے ذرا علماء نے کہا حضرت آپ عالم ہیں عالم کو جائز ہے اجارہ آپ تیہ کریں ان سے میں نے کہا یار میں گلہ باجزید تھے جنیدی ہیں سنامت و حرپہت ہے میں کالوں نہ دوینو کی مو بخا مگا جا کے ٹھیک ہے جائز ہے حضرت لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ میرے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات بھئی تعریف کرو نبی پاک علیہ السلام تو پھر پتر جائے انجدیاں گلہ کرنی ہیں پھر پورے اتر ہو محرم تھا قبلہ صاحب مفتی صاحب امت نے داموں میں گزار دیا کیتا کا کھلیم محرم گزر گئے ہیں داموں میں خوب دبا کے پڑا میرے بھی بڑے کلپ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی مزا لیا حضرت کیا میں تو پنجتن کا غلام اللہ کرے ہو جائے میں سوال کرنے لگوں حضرت جیسی پائنٹندے غلام آدھے فجر ویلے کتے ہوں نے حضرت صاحب کتے ہوں نے آدھے فجر ویلے او چلے آ جڑے پائنٹندے غلام نے فجر دی تے گالی کیے او کہنے نے میں چالیس آل شاہ دے بودھونا فجر بڑی جڑے پائنٹندے غلام نے تو فجر سے غیرہ وہ کہہ رہے ہیں چالیس سال عشاء کے بودھو سے نماز فجر پڑی ہے جو پنجتن کے غلام تھے امام آزم امام ابو حنیفہ مختلف تعداد کتابوں میں لکھی ہوئے کئی سال اس طرح روضہ رکھا نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ شاگردوں کو پتا چلا فجرد کے بعد درس دے کے جب گھر جاتے کھانا رکھا جاتا فرماتے اس کو بان دو مدرس سے ساتھ لے جاتا ہوں جھوٹ بھی نہیں آنے دینا گھر والوں نے سمجھا مدرس سے جا کے کھائیں گے مدرس سے جا کے شاگردوں کو کھلا دیتے شاگرد سمجھتے کہ شاید گھر سے کھا گستاغ ہوں دا فتوالا کے جید خطرناک بات ہے لیکن کیا کریں چپ کر رہے ہیں ملے ہی کام آپ کی تربیت کرنے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھی پانجتن دا غلام بنے کوئی نہ استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ محرموں میں ہم نے خوب جناب ہر پروگرام میں یہ دعویٰ کیا میں تو پانجتن کا لیکن سوال ہے بے پھر فجر بھی لیا ہے سارے غلام ہوں دے کی تھے مسجد جدے ساتھ نمازیوں دینے بس یہ سارے غلام کی تھے فجر پڑھ دینے بھی اچھکال ڈیمج پڑھ رہے نہیں جا کے یہ کوئی ڈیم دے اندر مسجد بنائی یہ پانجتن کے سارے غلام کدھر ہوتے ہیں ماشاءاللہ زور کے وقت اثر کدھر پڑھ رہے ہیں مغرب کدھر پڑھ رہے ہیں بہت دعوی ہیں کبلہ سار اسی بھی چپ کر رہے ہیں بہرن نے اسی بھی چپ کر رہے ہیں نہیں بولتے بیٹا تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کوئی اپنے دعویٰ کو ثابت بھی تو کرنا اگر تو پانجتن کا غلام ہے کتے میں فجر بھیجتے ہیں اگر تو پانجتن کا غلام ہے تیری تو تحجد بھی چھوڑنی نہیں بنتی تنہیں دعویٰ دے کتنا بڑا کیا لیکن کیا ہے صرف دعوی ہے عمل والی بات ہے چلے ہو پانجتن دے تسی غلام ہوندے دے پاکستان دے پاسپورٹ سوہ نمبر نہ ہوندہ پہلا نمبر سوہ نمبر دے پاکستان دے پاسپورٹ دے تسی پانجتن دے غلام ہوندے پاسپورٹ بلکہ حالات ہی ہیں اللہ معاف کرے گرمی چل رہی ہے راستے میں لوگوں نے سڑکوں پہ مسافروں راگیروں کے پینے کے لیے کلر ہمام رکھے ہوں ہیں حالات اتنے خراب ہیں اس کے اوپر پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے جو بزار سے پندرہ روپے کا آ جاتا ہے اور پندرہ روپے کا آج کل زیر بھی نہیں آتا کہا کے مرنے کے لیے اور کیا ہے اس پندرہ روپے والے گلاس کو بھی سنگلی لگی جہاں پانجتن کے غلام رہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر ہم پانجتن کے غلام ہوتے اللہ کی قسم ہے سونے کا کی گلاس پڑا تو اس کو ہاتھ کو ہی نہ لگاتا ہے کسی پلاسٹک دیاں گلاس ہوں اس سنگلیوں لاؤ کے دعوے کرتے ہو کہ پانجتن کے غلام ہیں اے تو پانجتن کا غلام ہوتا سونے کا گلاس تو رکھتا وہ اس کو بھی ہاتھ کو ہی نہ لگاتا کیونکہ پانجتن کے غلام لکھائیڈی امام آمد بن حنبل یہ تھے پانجتن کے غلام آپ کے پاس دو لڑکیاں آگئیں آگے ارز کرتی ہیں اے امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے فرمائے پوچھو ارز کرتی ہیں امام صاحب ہم کپڑا بناتی ہیں رات کو نا ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں ساتھ ہم کپڑا بناتی ہیں فرمائے مسئلہ کیا ہے ارز کی تھی حضور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے غربت بڑی ہے گھر میں تیل نہیں ہوتا دیئے میں ڈالنے کے لئے بس جو ہوتا ہے جتنی دیر دیئے چلتا ہے ہم دیئے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں تو حضرت جب دیئے بھج جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتی ہیں پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں تو جو کپڑا دیئے کی روشنی میں بنتا ہے تند ٹھیک ہوتی ہے سیدھی جاتی ہے تند ہن جی لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے روشنی کم ہوتی ہے تند سیدھی نہیں جاتی تو حضرت کیا ضروری ہے کہ بزار ہم یہ بتا کے بیچیں یہ دیئے کی روشنی میں بنا ہے یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے امام صاحب حیران رہ گئے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں نے مسئلہ کی پوچھ بھی آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل کیا بھی ہو رہا ہے عرض کی امام صاحب بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دیئے میں تیل ختم ہو جاتا ہے مہینے کا لاسٹ چل رہا ہوتا ہے چاند میں روشنی نور چاند باریک ہو گیا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتی ہیں ہمارے جو ہمسائیں ہیں جو ان کا دیا جال رہا ہوتا ہے ہم اس کے قریب کر کے کپڑا بناتی ہیں اب انہوں نے وہ دیا ہمارے لیے نہیں جلایا وہ دیا انہوں نے اپنے لیے جلایا ہوتا ہے تو ہم اس کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں تو امام صاحب کہیں یہ چوری میں تو شمار نہیں ہوگا ہے امام صاحب رو پڑے آپ نے پوچھا تو سی کون دوئیں تو کتے کروں آئیوں انہوں نے کہا ہم بشر حافی کے گھر سے آئیوں آپ نے فرمایا اتنا تقوی بشر حافی کے گھر میں ہی ہو سکتا ہے لیکن ایتھے کیئے پندران پیجے گلاس ہوں حضرت صاحب چلو تو سڑک ہے نا اسی مسجد وے چدر جی مارے ڈار دے نمی جو تینی پا کے اندھے تو دعویٰ میں تو پانچ دن کا اللہ کرے ہو جائیے اللہ کرے اندھر ہو لیکن ایتھے اندھر ہو کوئی نہیں تسری دے تسری دے میں کئی ورہی ننگی پہری کار گئے ہیں میری نہیں چڑھ دے اوہ تبرک میرکلو لینہ میں آگری ہی باہد بھی میرکل انہیں آخری جوتی ہے جڑی میں پائی اوہ پیچھے نا پہی لبے میں پائی اے بھی نہ نا لبی دے میں انہیں کار دے نا کروں گاڑ چڑھ انہیں گنا تو چنگا جوتی ہیں چکان گیا ہوں ساڑی نہیں چڑھ دے بجا اے پانجتندہ غلام صرف اے اے جیدن اے ہو گیا نا اے نو کریئے دے اس پہ محنت کریں اس کو بنائیں پانجتن کا اور حضرت اے نہیں کہ کوئی بھی نہیں بڑے بڑے باک کمال لوگ نے حضرت صاحب سفر تھکاتا ہے بیمار کرتا ہے بندے کو بندے کی جوان نہیں کھا جاتا ہے بندے کو اٹھتیس انتالیس سال کی عمر میں ساٹھ کا کر دیتا ہے اور میں کہاں میری انتالیس سال عمر منے گا ساڑ گئے ہیں چھوٹ بولتا اللہ میں چھوٹ بول گئے گی کرنا ہے لیکن سفر بوڑا کر گیا ہے میں پانچ دن سے سفر نہیں ہوں جمعہ پڑھ کے گھر سے نکلا ہوں پیر بیکھو میرا کننا کے سجدہ ہے کننا کے پیر سجدہ ہے ہم نے کارجنے میرے بچے دیں ہیں میں نے روپنا بے چھا یار سلیمان تو دے ہو کاؤ سکدہ کو سارے منع کرتے ہیں بس کر دے انتو بماروں لگ پہ جوانی مجھتری مشینری خراب ہوں دی پہی ہے پانچ پانچ آئی سجدہ ہے نظر دیکھو کننا پیر سجدہ دا میرا لیکن اچھا یار شاید کوئی نمازی ہو جائے شاید کوئی گھل مانجی ہے نا جوان نہ چک سب منع کرتے ہیں نظر بس کر دے انتو تو ظلم کرنے ہیں اپنے آپ اپنے بچے بے اس دن نظر میرے بچوں کی خالہ جنہوں اپنے تیجوان کی تے چھوٹی سی بچی تھی جو میری شادی ہویا آج سے تیرہ سال پہلے بوس دن دردی ہے نا میں نے گاندی بھائی کوئی تیان کرو چھوٹے چھوٹے بچے نے محمد علی میرا بھی بارہ سال کا ہے تو بھائی تُس ہی کلت کر دے پہ اجتا ان کو جو گیا تے نا دا کون ہے پیچھے کار کرائے تے بے کارویا پڑا نہیں گئے اچھا یار شاید کوئی کوئی نمازی ہو جائے بتھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم اے والا کلپ نہ چاڑی ہیں اے راز ہے اتھ ہی بس گل سی اے نو چاڑی ہوں نا میرا بتر اللہ معاف کرے اخلاص جڑا نا بس ہمیں بچے ہیں نا لو گل میرے ہو گئی لائیے بتر سنگلیاں اے نو پانچ تندہ غلام کریے اے اے نہیں ہوں گے اے نو کریے جدن ہے ہو گیا پھر سنگلیاں پھر سنگلیاں لائیے جو نہیں پھر سنگلیاں لائیے جو نہیں پھر تان سنگلیاں نے کیا ہے غلام نہیں میں سفر پہ قبلہ صاحب یہ نارو وال نا سائیڈ پہ وہ کرتار پور سائیڈ وہ جڑے پینڈ نہیں بلکل بارڈر کے اوپر پینڈ ہے اندر تو وہاں نیویگیشن وغیرہ وہ جیسے قبلہ یہ پی ایس او پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا پی ایس او پہ آ جائیں پھر آگے وہ نیویگیشن تھے انہوں نے کہا جی آپ پھولان جگہ آئیں گے کہ اس سڑک پہ ایک چھوٹا سا نا ٹی سٹائل ہے ٹی سٹائل ہے تو آپ ادھر کھڑے ہو جائیں تو ہم بس پہنچنے والے ہیں اندر سردی بڑی تھی حضرت وہ ٹی سٹائل ہوئے کہتے اندر چاپین دی خواہش جاغ پھئی ہم نے گاڑی لوگ کی ہم اس ٹی سٹائل میں آگے میں نے چار چائے کے لیے کہا پھر برفی دیکھ کے نہ دل برفی کو بھی کار اٹھا پھر خیال آیا پتہ نہیں کوالٹی اچھی ہو نہ ہو لیکن میں نے نہ کوئی شاید پاؤ یا آد پاؤ برفی کے لیے ان کو کہہ دیا یار اتھر بابے نے کمال کی تھا اس نے کیا کیا حضرت وہ کیونکہ ظاہر ہے میں نے پہلے کہا کہ تنباکو بھی دکان میں تھا اور بھی اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو اسی طرح زمیں طلطی تھی اب جب بابے نے حضرت وہ رکھا نہ پیشو دیو جی پورا ایک بابا جی نے ایک 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 بس بابا جی نے جب ترازو میں رکھی نہ برفی تولنے کے لیے انہوں نے نیچے ایک کاغذ رکھا حضرت تاکہ کوئی محل کچھل مٹی تنباکو برفی کو اب حضرت جی برفی بارہ سو روپے کلو اور جو نیچے کاغذ رکھا وہ دس سو روپے کلو اب ہونے کیا لگا تھا دس سو روپے کلو والا کاغذ بارہ سو روپے کلو میں حالا کاغذ کا وزن تا کچھ بھی نہیں لیکن یار کی بابا سی ہو اس نے کیا کیا جب اس نے دوسری سائیڈ پہ بانٹ رکھے نا جنہوں سی پنجابی جو وٹے یا کھانگے انہیں کی کی تھا انہیں وٹے یا اندھلے بھی کاغذ ہی رکھیا انہیں وٹے یا اندھلے بھی تاکہ حضرت جی کاغذ برفی کے وزن میں اس نے دوسری طرف بھی میں حضرت جی ایک کے لیے کہنے میں بابی ورن Guillem گلے سے لگا بابا جی ڈر گیا ممکن نے ع Belphi جی کی ہویا ہے میں حضرت جی جو قیمی ہے سادہ چپڑے ہیں یہ اکھان دے سامنے ہویا ہے جو قیمی ہے سادہ چپڑے ہیں یہ جہاں کھان دے سامنے ہویا ہے جو حیال علوم میں پڑا تھا جانکوں کے سامنے ہویا ہے جو مقاشفت القلوب میں پڑا تھا جانکوں کے یہ نہیں کہ کوئی سارے میں ریئر گئی نہیں ہیں بیچ میں جن کی وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے کیونکہ جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی ہوگا قیامت سکریئے شروع بیٹھا اپنا اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سورا سارے حضرت جی دوجہ انہوں ٹھیک کرن نکلے دیں اپنے آپ انہوں ٹھیک کردہ میرے حضرت بزرگ حکیم خادم علی رحمت اللہ وہ حضرت کا ایک مرید تھا گجر تو اس کو بھی نہ یہ بماری لگ گئی دوسروں کے عیب دیکھنے کی اللہ دیکھنے اب حضرت تھے بڑے رقیق نرم دل تھے بڑے زیادہ اب کہا بھئی مرید کو بڑی بری بماری لگ گئی ہے اب اس کی صلاح بھی کرنی ہے تو کیا کروں وہ اللہ کی کرنے کے لیے عید الازحاہ قریب آ گئی آپ نے پیغام بھیج کے نا تو گجر کو بلایا گجر آ گیا آپ نے فرمایا بھئی گجر عید واسطے کو جانور لینے ہیں تو میں حکیم آدمی ہیں وہ انتے کو پچھان نہیں تو گجریں جانور شانور واوی رکھے تو ذرا تنہوں پچھان ہو نہیں ہے تو چل ہاں ذرا میرے نال بھڑا تو ہی اپنے مخصوص طریقے نا چیک کر دے ہو تو چیک کر کے ایک علاہ دے میں ہوں جانور وہ بڑا خوش ہوا پیراندہ لیلہ لینے ہیں وہ حضرت لے کے چلے گا آگے جا کے نا آپ نے ایک بکری کی طرح اشارہ کر گیا وہی گجرہ ذرا چیک کر رہا اپنے اختری کے نا ٹیک ہے کے نہیں اس نے نا پہلے گھر دبائے جو چیک کرنے کا طریقہ پھر اس نے پیچھے سے پوٹ پشت جس کو کہتے ہیں پوٹس دا گوش میں نوں پیجنہ جی وہی ہی تھی پیج دے نہیں ہی تھی فرید چی لانے اوہ جڑھنا پوٹس چیک کی تھی پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے پھر اس نے موں کھول کے نا دان شنچ ہے کہتا ہے نہیں حضرت صاحب کو لیلہ ٹھیک دوسرا ریجیکٹ تیسرا ریجیکٹ چوتھا ریجیکٹ جب چوتھا ریجیکٹ ہوا نا حضرت بول پہے آپ نے فرما ہوئے گجرہ لیلے ہی نا ریجیکٹ کریا سونے ذرا لیلے کی گینڈ ہے تربیت کر رہی دینا گرز کرتا ہے حضرت گل لیلے بھی کچھ کہنے دیں فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہنے دیں اکھری گالے تیر کا سونا نہ لکا نا کوئی وہ اس کرتا ہے حضور اے لیلہ کی کہنے دیا ہوں آپ نے فرمایا لیلہ میں نا کہنے دیا کیم صاحبہ نا پوچھو میری ہیں تو کھوریاں بھی دبا کے بیکھی ہیں میری تر پیچھو پوٹھ بھی دبا کے چیک کی تھی میرے تر کان بھی چوک کے بیکھی میرا تو موں کھول کے بھی بیکھی اپنے آپ ناں یہ نہیں ہیں جو بیکھی ہے اپنے آپ ناں بیکھ دا سب دودھے ہیں ناں لگ گئے ہیں اپنے من میں دودھ کر پا جا حضرت ایتھے جیسا ایتھو شروع گیم ایتھو شروع ایتھے محنت کری فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا لو تھڑا ہے اگر وہ ٹھیک سب کچھ ٹھیک اگر وہ خراب سب کچھ خراب اور پھر فرمایا سن لو وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے محنت کریئے ذرت ایتھے لڑیئے ایتھے نال ایتھو یہ ایتھو صاف کریئے کدھی درود نال تو یہ کدھی اللہ دے ذکر نال مانجیئے کدھی ایتھے تلاوت قرآن کریم دی پالش کریئے ذرت کرو یار ایتھے نہیں کرنا جسا رہا کچھ ایتھ پاکستان چاہتی یہ آلت ہے ایتھے بڑی خراب ہے مو سونے کپڑے سونے جوتیاں سونیاں موبیل سونے کڑیاں سونیاں کار سونے باروں سونے اندرو سونے سوفے سونے پردے سونے بیڈ سونے فرنیچر سونے کراکری بڑی سونی لیکن دل گندے لیکن دل اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نہ کراکری نہ گال بننی نہ سوفیاں سونے ہیں نہ گال بننی نہ پردے سونے کرنل گال بننی نہ کار سونے بنانا گال بننی نہ کڑی سونی پاننا گال بننی نہ موبیل سونے لین گال بننی نہ کپڑے سونے کرنل گال بننی گال اوڈوی بننی جدو تُو اپنا ہے کہ محلے کا کوئی بندہ نہ حج پہ چلا تو حضور بلے شاہ صاحب کو ملنے آیا تو آکے ارز کرتا حضور حاجتے چلنا پھر کوئی نسی تنگ کرو حضرت نے کوئی ہوں گی اٹھو گیا تو انہیں اُتھے جا دے تصویر تے تصویر اوہ بھائی کوئی عمرہ تے ہیں جدہ کرو کہ بجی دلی چلے ہوں نہیں بتاوے خدا کی قسمیں خیر کر چھڑنے تائی تین لکھ بھی لندے اور پانی جو روڈ ہندے سارا کروں شروع نیا تے جنی دیر تک کار واپس نہیں آجندے گھر سے نکلتے ہوئے لوگ مبارک دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے گاڑی ائرپورٹ کی طرف جاتی ہوئی گاڑی ائرپورٹ سے صرف دو کلومیٹر دور رہتی ہوئی ائرپورٹ پہ پہنچتے ہوئے سامان نکالتے ہوئے ائرپورٹ پہ لوگ ملتے ہوئے جناب بورڈنگ کراتے ہوئے جناب بیٹھتے ہوئے جناب اب جہاز کی طرف جاتے ہوئے جناب سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اب جہاز اڑتے ہوئے اب جہاز اترتے ہوئے اب میں جدے پہ لینڈ ہوتے ہوئے اب جناب میں جا کے تو جو ہے نا اکٹی انہوں کہنے دے نیڑے مور لاندینے جی امیگریشن کراتے ہوئے میں جناب اب ٹیکسی پہ بیٹھتے ہوئے میں جناب سمان رکھتے ہوئے میں ہوتل کی طرف جاتے ہوئے میں ہوتل پہنچتے ہوئے میں ہوتل کے کمرے میں جاتے ہوئے میں اب عمرہ کرنے جاتے ہوئے میں اب حرم سے صرف دو سو میٹر دور رہتے ہوئے اب میں حرم میں پہنچتے ہوئے اب میں قابہ کو دیکھتے ہوئے خدا دھا نال ہے وہ خدا دھا کو نال ہے یار کو اللہ دھا نال ہے کی کروئے تو چلو کوئی تھوڑی ہم ہوتی ہو جانا ٹھیک ہے وہ گیری کر چڑی خیری کر چڑی بچ کے پتہ جدلی چلے ہو چلو کوئی تھوڑی ہم ہوتی ہیں یادگیری ہو جانا لیکن پتر بچو ہے نا کم اخلاص وہ چارہ میریر گئی سی انہوں واپس آیا جب حضور بللہ شاہ صاحب کو کھجورے اور پانی دینے آیا تو آپ نے پوچھا یا ارد شہروں ہو کے ہیں پھر کی ویک کے آوتے انہوں نے جارے نے کی ویک نا دی اب اس کو سمجھ کوئی نہیں آئی تو وہ با اس کے موں سے نکل گیا کہتا ہے حضور مہجدو سین حرم چگیا نا تے اتھے نوری نور سی تو حضور بللہ شاہ کو پتا تھا انہیں جوگا بھی کوئی نہیں کہ نور بھی بے کھاندھا آپ نے پھر فلبدی اشار فرمائے آپ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دیسے کوئی لیٹا ہی بیکھی ہیں نہیں لیٹا والا نہیں لبا تینوں کعبے وچ پیا نور دیسے ساڑھے بوت خانے وچ پیا حضور بسے تینوں کعبے وچ پیا نور دیسے اندر بار پلیتی ہے پلیتی ہے صاف ہی نہیں ہے اے صاف کریے حضرت قدی انہوں درود نال مانجی ہے قدی انہوں اللہ دے ذکر نا توی ہے تے پھر انہوں قرآن پاک نال پالش کری ہے میند کری ہے ہے دیتے قد افلہ من زکا وزکر اسم ربی فصلا بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخیرات خیر وابقا انہا ذا لفی السحف الاولا سحف ابراہیم وموسی قد افلہ من زکاها وقد خواب من دساها اس لئے تو حضرت میں دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ سٹیڈیوں پہ قرآن ہے ہی نہیں امت اس وقت شائروں کے دین پہ قرآن قرآن سٹیڈیوں پہ شائر 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 اور نقیب چارے نے میرے اثرار نقابت یاد کی تھی دبو دبو قرآن ہے تو پتر شیروں سے تو انقلاب نہیں نہ آتا انقلاب تو جب بھی آئے گا کتاب اللہ سے آئے گا کلام اللہ سے آئے گا اقبال نے کہا نہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اب دیکھیں نا ذرا جی یہ ربیل اول شریف آنے لگا کبلہ جی انہوں نہ کیے تلاوت ایک تلاوت وہ بھی وہ دو جدو بندہ ہی نہیں تلاوت تنات خان دوس انقلاب آئے گا پھر جہاں اللہ کا کلام ایک بار پڑھا جائے اور بندوں کا کلام دس بار پڑھا جائے اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محافل وہ ہے جس میں ہر چیز پر قرآن غالب ہو لیکن قرآن حضرت صاحب تو ہی تے چلو باہر ہوں دے پھر ادھا نتیجہ پتا کیے نکلے سننیاں کل کاری کوئی نہیں رہے حضرت صاحب اینے کاری کنے کاری نے ترڑے کل ٹوٹل نو کاری نے محافل میرے دو پھائی ہیں ہو سکتا ہے کچھ نام میری آنکھوں سے ہو جلو لیکنے کبتال ہوگے در جن کو ہم کہیں گے جو ٹاپ لیول پر پڑھ سکتے ہیں نو نام نکلے بس کاری بیبولہ نقشبندی صاحب کاری خادم بلال صاحب لور والے کاری رفیق صاحب ایک وہ اور بچے ہیں کاری انہوں نے اتر پایا ہندہ ہے بچہ وہ نام میری ذہن سنکل کاری سید صداقت علی صاحب کاری نجم المصطفی صاحب اکاری رفیق گین کے حضر نو نا جو میں میری نظر میں گزرے تینات خان قرآن ہے قرآن اللہ چلو کیمرہ بھئی اسی تکہ نہیں ہے میں اللہ نا کال ایک پاینات خانے تو میں کٹھے منہ کے حضر صاحب کی کس آل چل ٹھیک ہے انہوں نے کہندہ ہے ٹھیک ہے لیکن نگو منہ ٹھیک نہیں لگ رہیا انہیں منہ تڑی کر رہی ہے انہیں منہ تو میں انہوں کیا ہے میں کاکا ایسی اہم ہی نہیں رکھی کسی کسی پولچ نا ہوئی ہے بکری گالے سیوں نا صوفی ہیں لے بیٹھے ہیں کتن کوئی پروگرام بڑھانے پہلے سوچ لائی جنہیں ہوں نے میں سارے بچا کے مارنے نے ویزا نگوی سمجھے ہیویں نہیں رکھی جائے منہ صحیحوں نے منہ تڑی کر آئی ہے میں اللہ بڑے پیارنا میں پوچھا ہے ماشاءاللہ کہندہ اگونی ٹھیک لگرے منہ میں پھر انہوں نے کہا مہدرد رہتیان نا بھئی مجھے کوئی کسی سے ذاتی دشمنی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نات خانوں کو نہ بلاؤ میں صرف آپ کے سامنے سوال رکھا ہے کہ بھئی نات خان داست کیوں اور کاری ایک کیوں بھئی آپ نات خانی بند کروانا چاہتے ہیں میں کون بند کروانا چاہتے ہیں وہ خبیص ہے وہ کتہ ہے وہ زلیل ہے جو رسول اللہ کی نات کو بند کروائے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نات خان داست کیوں بھئی کاری ایک کیوں اور حضرت پھر نتیجہ نکلا اگر آپ نے سٹیٹوں سے قرآن کو نکالا ان لوگوں نے اپنے گھنوں سے نکال دیا آپ نے سٹیجوں پہ پڑھنا چھوڑا انہوں نے اپنے گھروں میں پڑھنا چھوڑ دیا آپ نے سٹیجوں پہ پڑھ پڑھ کے بتاتے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے وہ ایک بار پڑھے آجاندہ سٹیج تے قرآن حضرت تو بھی جیدو بندہ ہی کوئی نہیں ہے اور اس حب اتھے بھی آل کی یہ میں اور میرے پیرو مرشد حضرت ایک پروگرام پیسے کل دا ختم حضرت کوئی شاہ صاحب تھے چھوٹے نا بچے تھے کاری اور قرآن جائیے جی قرآن پاک آیا ہی اس پاک کارویچے حضرت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نو تو صحیح صحیح انہوں نے کی لوڑ کے ساتھ گلو سے کھڑ دی کار دا معامل ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں میرا استاد کوئی نہیں لیکن ظاہر ہے اور میں حیران رہ گئے حضرت کہ صورت ہی انہوں نے کڑی تلاوت کی تھی بڑی مشکل صورت ہے ابھی ذین میں آ جاتی ہے میں بڑا حیران رہ گئے حضرت بڑی اچھی مشک حضرت لیکن حضرت ہوئے کہ بچہ اڈا سونا پہ قرآن پڑے وہ کسی انداثر پہ نوڑ دی تفیق نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ٹھیک ایک نات ہاں پڑھ رہا تھا پرچیاں نہیں ہم اکنڈائی دیں یہ انج پوڑ ہوئے جو میں گجران دا سندہ پوڑ ہوئے ہیں انج جناب مچے سا رہی ہے جو میں گجران دا سندہ نے مرش کھا رہی ہے دل لینے دا کرے کہ جناب مچے دے سا رہی ہے جناب قرآن کی باری آئی کسی نے دہ سر پہ دا نوٹ میں اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں مجھے میرے پیر و مرشد نے ہزار کا نوٹ دے دیا اور آنکھوں میں آسو آگئے اور پتا مجھے کیا کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مولوی سلمان جا تُو دے جا کے اوئے نات خان نات پہ اپڑے پیسے دے دے دیا تکنڈے جب اللہ کے کلام کی باری آئی کسی کو دا سربے کی تفیق نہیں ہو رہی ہے کوئی حضرت کوئیہ ہے یہ طریقہ ہے اللہ معاف کرے میں کب کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے مجھے تڑی کروائی کہ یہ گھو اللہ ٹھیک نہیں لگنڈے تُو اڈا سانو تُو انت کہیں کہ اللہ ٹھیک نہیں ہے چھل ٹھیک ہے جدن تیری مرضی ویکل نہیں لات خراب کھڑ گئے اسی گجر دوے ہے یہ مریا کوئی نہیں جیے اسی گجر ہے یہ صرف دوے ہے تک کور میں پکی نہیں کی تھی کور کچھی ہے نوٹ پڑھنا جب ایک مجھے اللہ کی قسم بڑا غصہ آیا اس کی بات اس نے مجھے بات کیا کی مجھے کہتا ہے اگونی علاج کو ٹھیک نظران دے ٹھیک ہے بھیک بھیک لنے تم اللہ کے دین کو بیچو بھی اور بے شرمیاں بھی کرو رحمتڑیاں بھی کراؤ ذات اللہ معاف کرے تُسی کی تُو انیج ہوگئے ہوگئے مولا علی دی ملانگنو تُسی آتھلا ہو تُسی مولا علی پاک دی ملانگنو آتھلا ہو اس لیے پتر قرآن اس لیے لو جی میں گل ہر کتھو ٹوری کتھے کتھے ہندی کتھے کتھے ٹور گئی سلوینڈ کری یہ گرمی بڑی زیادہ ہے حضرت سے برکت لے کے علماء سے علماء سے سوال نہیں جڑا جڑا کو مدرسے پڑھ دا ہو دے تو بھی نہیں اے جڑے میرے بیلی نے میرے ارگے اے انہیں سوال ہے تَقال مکایی جی نالی اب گل مولا علی تے آگئی حضرت حضرت مولا مشکل کش آتے آگئی گل مکایی پنج تن کے غلام حضرت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھئی کھاکے ہو ریڈی ہو سوال ویستے چلو جی وہ میں کہتا ہوں جی کوئی رات آئے کہ خواب میں حضرت مولا علی کی زیارت ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک سلے اللہ کہتے کہتے میں کہتا ہوں کوئی رات آئے مولا علی پاک کی زیارت ہو جائے خوابی میں مولا علی پاک حکم کریں انہوں قرآن شیف لے آکے دے ہو مجھے خوابی میں قرآن پاک لاکے دے دیا جائے مولا علی پاک خوابی میں حکم کریں وہ اس پر ڈینل پیار کرنا لیا وہ اے پائن تن دی گولامی دا دعویٰ کرنا لیا اے اہو ہی قرآن ہے جڑا میرے محبوب دے قلب مبارک تھے نازل ہویا اے اہو ہی قرآن پاک جنہوں پڑھ دیاں پڑھ دیاں میرے پائی عثمان شہید ہوگی اے اہو ہی قرآن پاک جڑا میرے حسین نے کربلا چے نیزے تے پڑھے چل تو اینج کر سن اتوے کے سورت آہی سنا چڑھ کیوں ہوئی نوجوانوں امیر پورا لیو منڈیو سنا لوگے چوٹنا بولیو اے والی نہیں سنائی جانی سبانا کاللہ ہم آبابی ہم دیکھا وطا بھارا قسموں کا وطا اللہ جددوں کا ولا اللہ غیرک اے والی نہیں سنائی جانی حضرت علی پاک میں سنننی میں نہیں کہندہ کچھی جواب دو لیکن دیل چھتے دو نا تڑھے دیل دی وازنے رے تک گائے حضرت سنا لوگے پتر سنانا دے بڑی دور دی گھل میں اندر اندر شرن نل مر جانے میں انہوں نظر تے علی پاک نوکی میاں گوں دساں زور سنانا دے دور مینو تے انہ میں نہیں پتا سورت آہا کڑے سپارے چے کیوں ہوئی نوجوانوں گل گلت تے نہیں پاجی کی تھی میں نے تو انہوں نے انہوں نے نہیں پتا کہ سورت آہا کیڑے انہوں نے میں پائینتن کا غلام پتا ہے انہوں نے کوئی نہیں کہ سورت آہا کدھے کھولے آئے دے بتاوئے نا دے کدھے کھولے آئے دے دعوے نا دے اچھا ہو سکتا ہوں چلو کیونکہ میں آپ پہ پہلے تا انہوں در آشڑے ہیں کہ میں گجر بھی ہی آنے میں مچھا بھی رکھی ہی آنے نا کو ڈار دے مارے بولے کال تو ہی مختی صاحب کا ٹر جو یا امام صاحب کا لاجو یا حضرت کا لاجو حضرت حضرت جی یہ سی صرف تاڑی وجہ نا چوب کر رہے ہیں کہ تو ہی پرونا بلایا دا میں لگا ہاں اٹھ کے پوچھا ہوں بھئی اڈیو کی صورت دن آگا کوئی سوکھی دا لیلہ میں دے با صرف شرم نہ چوب کر رہے ہیں کہ بھئی حضرت صاحب صرف تاڑی وجہ نا میں چوب رہے ہوں میں لگا ہاں اٹھ کے بولا نہیں بھئی اڈیو کی صورت دن آگا کوئی سوکھی دا لیلو سوکھی دا لیلو سوکھی دا لیلو بیادہ کرنے سے ایک ہزار سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طاہہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے اپنی شان کیونکہ اللہ زبان سے اللہ جسم سے وہ تلاوت کیسے تھی کس طرح تھی نبی علیہ السلام نے خبر دی ہم نے جیسے اس کی شان کے اور میں کہنا حضرت صاحب کیوں نے جیسے اللہ پاک نے آپ پر یہ سورہ طاہہ پڑی ہونی ہے قوہا ما انزلنا علیکل قرآن لیتشقا یاسین والقرآن الحکیم انکہ لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم کیا ہے طاہہ ما انزلنا ما انزلنا علیکل قرآن لیتشقا کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں پھر تلاوت سونی کنہ نے دیکھا تلاوت فرشتوں نے سنی جناب سیدونا جبرائیل امین نے سنی جناب میکائیل نے سنی جناب اسرافیل نے سنی لیکھا جب تلاوت ختم ہو گئی نا اب فرشتے آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں کیا فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ تاہا اور سورہ یاسین دی جائیں گی لیکن امت دا حل کی ہے امت میں پتہ ہی کوئی نہیں سورہ تاہا کھیڑے زبارے جو وہ کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے سینے ان دونوں صورتوں کو محفوظ کریں گے پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لوگوں کی زبانیں سورہ تاہا اور سورہ یاسین کی تلاوت لیکن منہ نے پتہ ہی کوئی نہیں سورہ تاہا کھیڑے زبارے جو چلو منہ پتہ ہے انہیں رحمت کرم کرچن حضرت علی پاک خود ہی سورہ سورہ کھول لاب جائے گی لو جی میں سورہ کھول لیا لیکن پھر وہ مسئلہ ہے سنانا کی میں سنانی میں نے آنڈی کوئی نہیں کیوں بھئی کھا کیوں پا جی میں نے آنڈی دا بھی ہے کر دا جا خدا دی قسم جن نے چھتر پہنڈ Ralσه صرف حیدی وجنال پہ کہ میں نہیں پتا کہ سورہ تاہا جن نے چھتر کھڑک دینے پہ صرف ایسوا جنا کھڑک دینے پہ میں نے نہیں پتا کہ سورہ ابراہیم جنہیں چھتر کھڑک دینے پر صرف ایسے وجہ نہ کھڑک دینے پر کہ میں نے نہیں پتا سورہ قلم سورہ مزمل سورہ مددسر کیڑے سپارے چاہے ہیں میں نے نہیں پتا ہے اس لئے پتر بڑی گھر میں چھے بیٹھے ہیں گلہاں دیکھا کرلنوں بڑی ہیں میں تھے گل مکاشرن لگا جے پائی آج سارے نے ایک وعدہ کر کے اٹھو گئے تم کسی قرآن شریف سکھنا ہے حضرت ان کو کہ میں پہلے وقت کافی لا چکی ہوں اللہ میرا دل کردہ ہے میں انہوں نے دیتے بولا نہیں کہ میں بولنا نہیں کہ کڑا پیڑا آلے ساڑا کہ اسا انہوں نہیں پتا سورہ تاہا سورہ مزمل سورہ مددسر سورہ وددہا سورہ علم نشرا اسی لئے تو حضرت اے جتنے بچے بیٹھ گئے قرآن ایسا ہی تو پتروں نے پچھے کیتا کہ شیران تکی ہوئے اسٹیجان تکی ہوئے صرف شیر حضرت نقیب صاحب ٹوٹل شیر جدو دعوت دینے گئے صرف شیر خطیب صاحب شیر تو پھر شیر بھی کئے دے نونے برفی والے دے آلہ حضرت ہونے ہی کوئی نہیں پڑھنے شیر کئے دے رشید پیپاں والے دے کیونکہ جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے گا شیر رشید پیپاں والے ہی لے کر سکتا کسی آلم دے کلم چوئے شیر اے رشید پیپاں والے ہی لے کر سکتا جنہوں پتہ ہی نہیں قرآن و حدیث دہ علمی نہیں کیونکہ قرآن کی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاہی اپنے نات کا انہوں پوچھلا کیا ہونی جائے گا کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں جڑا نماز نہیں پڑھے گا سایہ نہیں پورے تھا پورا جنم جائے گا یہ نات کا پاہی کہہ رہے ہیں جنم میں میں کیا میرا سایہ بھی وہ کہ کلام رشید پیپاں والے دائے وہ میرے سٹیجیوں پر حضرت صاحب کوئی بھی نہیں سٹیجیوں پر لے کر جن دے بلکہ کی عقیدہ خراب کروا کے جن دے ایمان خراب کروا کے جن دے ایسے ایسے شارنے نکلو عمل دی دولت بھی کھولے جن دی بڑے بڑے علاقے سٹیجی ربیلو شریف آن لگا ہے بس یہ اینڈ دے حضرت صاحب کوچھ نہیں ہونا حضرت سوائے اے دکی سونا آیا تیسا جگینے باقی میں گلاس تے جوتیاں چوری کرنیاں چھڑنیاں میں کیمیکالالدو دے بیچنا چھڑنا میں مرچیاں جے بورا پانا چھڑنا میں آٹے جے بورا پانا چھڑنا میں دال چوٹے پانے چھڑنے میں کتے ہیں دا گوشت اوٹل جے بیچنا چھڑنا میں کھوتے ہیں دا گوشت لوکن کو آنا چھڑنا میں مریاں ککڑیاں دے کباب ایچنے چھڑنے انہیں سونا آیا تیسا جگینے گلیاں بزا اے یوں نے کوئی کسے نے بے کہ حضرت کوئی لائے حمل نہیں بنا کیا کھویا کیا پایا کیوں کھویا کیوں پایا اے عزار صاحب اسی نیلم گئے میں بڑا اللہ نے بڑا دردہ لگ دے لکھا عزار جی نیلم میری جان لگے کس طرح اے در ازاد کشمیر اے در مقبود آگے میں بھی کشمیری ہیں پچھوں جمودی ہیں اسی ماجرہ سانوت سے جمو وال کہنے سیالکورٹ جن اسی جمو وال کو آنے اسی جمو وال آنے میرے دادا ابو نو میرے ابو نو پڑا چاہ سی پیچھے جان جان نہیں جا سکے دو اینجی فوت ہو گئے ابو جی نو میں نہیں جان دیتا مارے در دے یار میرے والدنے کو جو اللہ دی کسمی حضر صاحب میں نو رون آئے ایک پروگرام جو میرے کو نہیں ریا گیا میں دعا پیا کرنا تھا میری مہمال کا تو کریم اے اے عزار کشمیر اے جمو کشمیر اے مال کا سارے ہی سا نو دے شرسا اے اے حضر جی رضا جو اگو میں نے جواب آیا اما یہ جان نہیں رسلا جڑا اگو جواب آیا امہ دانو اے یہ نہیں ماند دسانگا صحیح لیکن اے یہ جواب آیا اما نو باقی گواہ موجود نے اے حضر جی جواب دے گواہ نہیں میرے اے جملے ہیں دے گواہ موجود نے مظفرہ باچ قبلہ پیر رفیق جھاگوی صاحب اے حضر جی گواہ نہیں اس گل دے گا انہوں نے سامنے دعا ہوئی میں روپے حضرت میرے کو نہیں ریا گیا میرے دل نو کو جو ہے اے در مقبوضہ کشمیر اے در میں دا ہی میں یا سارے ہی تیش سارے ہی ازاد کشمیر ہو جی پھر دا گو میں نے جواب آیا میں یہ چلو میں جواب دانا کو تھوڑا جا دات چھڑنا جواب آیا تُسی بھی پہلے چوڑیاں لاؤنا پھر دی آنگے سارے ہی تارے چوڑیاں پا بیٹھے بندے یا نے چوڑیاں پا لہی یا نے تُسی لینڈ جو گئے ہو تا نو سارے دے دیا سارا نہیں لیکن جواب تُم ہی تا چوڑیاں لاؤنا تُو پہلے انہیں جو گا آتے نو دے دے آنگے سارے کیونکہ کوئی قابل ہو تو شانے کشمیر کی ہویا کوئی قابل ہو تو شانے وہ قابل سانا حضرت جی مدینہ پاک تو اٹھے مکہ بھی روم بھی شام بھی ایران بھی اراک بھی پھر انڈتے فلسطین بھی اٹھے نا حضرت اس لیے کتر کریے کچھ صرف عید کی ربیل اول چھ اے نا رولا پاندے رہی ہو سونا آیات ساجگے نے عید کی اپنے آپ سے جانا عید کی وما علینا اللہ البلاغ المبین